بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں عمران ریاض خان الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بہت 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 مبارک ہو اب بھی بعض حوالوں سے کچھ لوگ ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے تھے سب سے پہلے خبر آپ کو کنفرم کر دوں یہ کہ ان کے ٹیم کے ممبر آفتاب چودری جو ہیں وہ ملاقات کر کے آگے میری ان سے بات ہو گئی ان کے گھر کے باہر دوستوں نے تصاویر وغیرہ پوسٹ کر دیں جو گئے تھے ملاقات کرنے عمران ریاض خان گھر پہنچ چکے ہیں ایک یہ خبر جان لیجئے دوسرا میں نے بھابی صاحبہ کو جن سے مسلسل بات ہوتی رہتی تھی یہ بتایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک کرب سے گزریں تکلیف سے گزریں اس عرصے میں جو تھکن آپ لوگوں نے دیکھی ہے جو عذیت آپ لوگوں نے صحیح ہے اس کا میں اور کوئی بھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ لوگ جو ہے وہ آرام کیجئے عمران والدین کو بھابی کو بچوں کو سب کو مبارک ہو ان کو وقت دے بعد میں بات کرتے ہیں آپ کو میں نے صرف یہ مبارک بات دینے کے لیے وائس نوٹ بھیجا ہے میں نے عمران کے والد سے رابطہ نہیں کیا کسی سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ ابھی ان سے رابطہ مجھے کرنا بھی نہیں تھا میں ان سے دوبارہ ان سب کو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نافتہ آپ چودری کو بھی میں نے کہا بھابی کو بھی میں نے وائس نوٹ میں بھیجا آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ جس انداز میں آواز اٹھا ہی آپ کا بہت شکریہ یہ جو آواز اٹھانے کا سلسلہ ہے یہ ہم کر رہے تھے اب ہمیں اس کی ذرا سی ڈریکشن چینج کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں گا عرشت شریف شہید کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ضرور کریں گے اور یہ میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں دوبارہ آپ سے وہی بات کہ میڈیا نہیں کرتا میڈیا نہیں کرے گا میڈیا کو نہیں کرنے دیا جائے گا اب اس دوران کیا کچھ ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے اور کیا ہونا چاہیے یہاں سے آگے اس کی بھی بات کریں گے اور یہ جو آواز اٹھانے کا سفر ہے اس دوران کیا ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے یہ بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ میں نے اپنے ٹویٹر پہ مسلسل عمران ریاض خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی اب انشاءاللہ عرشت شریف شہید کی تصویر آپ کو نظر آئے گی اور ایک چیز ہے جس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اپنے فیس بک پہ عمران ریاض خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی یہاں ہم بات کر رہے تھے مسلسل آواز اٹھا رہے تھے اور اس کے علاوہ کچھ فورمز پر ہم آواز اٹھا رہے تھے مسلسل اٹھا رہے تھے ہوا یہ کہ میں نے کچھ دوستوں سے بات کی اور ان سے بات کر کے ان کی تعداد بیس پچیس ہے پچیس سے زائدی ہیں تو میں نے ان سے بات کی اور بات کر کے ان سے کہا بنے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ان سب نے اگری کیا یاد رکھی گا سب نے اگری کیا میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ابتداء تو یہاں سے کرنی ہے کہ ہم سب اپنے پروفائل کے ساتھ عمران ریاض خان لکھیں گے ہم سب عمران ریاض خان کی تصویر لگائیں گے ایک ہی تصویر لگائیں گے وہ تصویر آپ میں سے کوئی سجسٹ کر دیا میں سجسٹ کر دیتا ہوں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سجسٹ کر دیجئے سب نے اگری کیا تین نے عمل درامت کیا صرف تین نے اپنی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی سب کی اور اس کے بعد ان تین میں سے یہ مجھ کو چھوڑ کر دین ہیں فوری طور پر دو لوگوں نے عمران ریاض خان کی ڈی پی بھی ہٹا دیا اور وہ جو نام کے ساتھ اپنے نام جاتے عمران ریاض خان لکھا تو وہ بھی ہٹا دیا ایک نے وہ سلسلہ برقرار رکھا ڈی پی سب نے چینج کر دی تھی مجھے ان میں سے دو سے تو بقاعدہ طور پر ان سے وابستہ لوگوں سے پتا چل گیا کہ ان کو کہا گیا ہٹا دیجئے انہوں نے ہٹا دی مجھے کہا گیا یا نہیں کہا گیا میٹر ہی نہیں کرتا مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا آپ نے ساتھ دیا اسی لیے ممکن ہوا بگر نہ ممکن بھی نہ ہوتا تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کہا گیا تو میں تو کہہ رہا ہوں میٹر ہی نہیں کرتا جنہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا بتائیے کیوں کروں اور آپ کے کہنے پر کیوں کروں اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھ سے نہیں کہا گیا یہ مجھے کہا گیا کا خلاصہ ہے کیسے ہوا یہ یقین جانی اس میں بہت کچھ ہے جو آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گا میں ابھی بتا رہا ہوں ان میں سے بہت سی چیزیں جو مجھے پتا چلیں ممکن ہے بعض چیزیں مجھے بھی نہ پتا چلیں سب سے زیادہ اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ایک چخص کو جاتا ہے جس کا نام ہے میعالی اشواق یہ میعالی اشواق کا اس میں کردار ہے ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا اس شخص نے تانے سہے گالیاں سہیں اس شخص نے الزامات برداشت کیے لیکن لگا رہا جو اس نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا اس بات کو میں آپ مانے نہ مانے کوئی لندن میں بٹھا ہوا پاکستان میں بٹھا ہوا مانے نہ مانے عمران ریاض خان کی فیملی مانتی ہے مجھے اور آپ کو کیا تو میعالی اشواق نے جو کچھ کیا اور میعالی اشواق کے سامنے کتنا بڑا چیلنج تھا کتنے بڑے بڑے لوگ بے بس تھے مجھے یہ کہانی پتا ہے ان سے اجازت ملے تو یہ کہانی میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں اب دعا کرنی چاہیے کہ دیگر لاپتہ افراد جو ہیں وہ بھی بازیاب ہوں آمین اب میں آپ سے ارز کروں کہ آگے کیا ہونا چاہیے یہاں سے دیکھئے عمران ریاض خان کو سیارکوٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا پولیس لے گئی تھی ہمارے سامنے اس کی بعد پولیس نے عدالت پر گیا تھا ہمارے پاس نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے فٹیجز موجود تھیں وہ فٹیجز عدالت کے سامنے رکھی گئے ہی پولیس نے مان لیا ہم نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد کہا ہم سے لے گیا کوئی جو لے گیا عمران ریاض خان اس کو جانتے تھے ایک فٹیج عدالت میں چلی دوبارہ وہ بھی نہیں چلی اور اس کے بعد پھر ایک ورکنگ گروپ بنا اور ورکنگ گروپ میں کیا کچھ ہوا اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن اب عدالت کو اب کیا کرنا ہے جب یہ واضیاب ہو گئے پہلے تو عدالت نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تھا اب عدالت کو یہاں سے آگے کیا کرنا ہے عدالت پولس سے شروع کرے جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا کس کے کہنے پر کیا تھا کیوں کیا تھا وہاں سے شروع کر کے عمران ریاض خان کہاں تھے وہاں تک لے کر جائے یہ عدالت کو کرنا ہے اگر عدالت یہ کرے گی تو عدالت ہے ورنہ عدل کہاں ہے تو یہ عدالت کے کرنے کا کام ہے عدالت کے انڈ پہ نمبر ون حکومت کے انڈ پہ دیکھیں یہ حکومت تھی اس وقت جب یہ ہوا پی ڈی ایم کی شہباز شریف کی رانہ سنواللہ وزیر داخلہ جو اس سلسلے میں ذمہ دار وزیر مریم اورنگزیب کیونکہ صحافی ہے تو مریم اورنگزیب وزیر اطلاع ذمہ دار وزیر اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ نونلی کے لوگوں نے جھوٹ بولا جس طرح عرشت شریف شہید کے معاملے پر ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہا تھا وہاں جا کر جو کچھ ہوا ہے پہلے کہا حدثہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا نہیں قتل قتل میں عمران خان سلمان اقبال اور دیگر ملوث اور سونے کی اس مگلنگ سے ان لوگوں نے جوڑ دیا تھا یہ قتل میں ملزم سب کے سب ٹھہرتے ہیں ان لوگوں کی ناک کے نیچے ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا اور ان لوگوں اس سے آگے جاتی کہانی لیکن ان لوگوں نے بنیادی غلطی کی اور مجرمان آکردار عطا کیا تو اب یہ جو حکومت ہے نام نہا دی صحیح یہ حکومت کم از کم تفتیش تو کرے شروع کرے اور اس کے بعد کچھ چیزیں کچھ چیزیں ہی نکل کرنا ہیں ہمارے سامنے حقیقت ہمیں نہیں پتا چلتی اس قام میں مدسر نارولہ پتا ہے دوزار اٹھار سے کیا پتا چلا ہے اب تک اس کی اہل خانہ نے عمران ریاض خان کے خاندان سے زیادہ دکھ سہا ہے اس کے گھر والوں پر جو بیتی ہے وہ اللہ نہ کرے کسی پر بیتے تو اسے واپس آنا چاہیے لیکن یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے عمران ریاض خان بہت بڑا نام تو عمران ریاض خان کے لیے آواز بھی بہت بڑی اٹھی کیا مدسر نارول کے لیے آواز نہیں اٹھی اٹھی لیکن اس طرح سے نہیں اٹھی مدسر نارول کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے دوسرا تو حکومت جو بھلے نام نہار لنگڑی لولی جیسی بھی تفتیش کرے ایک تفتیش کا آغاز تو کریں اس سلسلے میں اور سیاستدانوں کے اینڈ پہ یہ جو سیاستدان نا کہ یہ ہمارا وہ ان کا اور ایسے صحافی اور ویسے صحافی اور صحافیوں کو نوازنے کا سلسلہ کسی کو یہ عہدہ دے دو کسی کو وہ عہدہ دے دو کسی کو ادھر چیرون لگا دو کسی گودر ترجمان لگا دو کسی کو سوشل میڈیا کی ذمہ داریاں دے دو پیسے دے دو پیٹرل پمپ دے دو دیگر چیزیں دے دو یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے حکومتوں کو عمران ریاض خان ایسے تمام صحافیوں سے بہت بڑا ہے سوشل میڈیا کے اینڈ پہ ہم لوگ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ عمران ریاض خان کے خاندان کو ان کے لا پتہ ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ دکھ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیا یوٹیوب پر کام کرنے والوں نے دیا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس غیر ذمہ داری کے مظاہرے کے ساتھ تمام کام ان لوگوں نے خراب کیا تو سوشل میڈیا کے اینڈ پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی نام نحات صحافی ہیں ان میں سے بہت سے صحافی بھی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی اتنی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے بے شرموں کی طرح یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بات کا بطنگڑ پر کا کوا رائی کا پہاڑ بنانے سے بھی آگے چلے جاتے ہیں یہ خبر اتنی ہو اتنی بنا دیتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ خبر ہی بدل دیتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ عمران ریاض خان کو مار بھی چکے تھے تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب زدہ بے شرم لوگ ہیں لا پتہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے سب زدہ تکلیف دی عمران ریاض خان کے خاندان کو اور عمران ریاض خان کے اینڈ پر یہ سب زدہ ضروری ہے عمران ریاض خان کو اب ایک اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ وقت صحیح معنوں میں گزارنا ہے بالکل اتمنان کے ساتھ ایک دوسرا عمران ریاض خان جو ہیں وہ جس طرح کا دلیر سرپھرا اور کسی کی ناسننے والا انسان ہے اسے کم از کم اس وقت انتہائی تمنان کے ساتھ بیٹھ کر اور یہ وہ کرے گا اپنے والد کی اپنی والدہ کی اپنی اہلیہ کی اپنے بچوں کی بات اپنے بھائی عثمان کی بات سننی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کی بات سننی ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنا ہے میں آپ بہت سے لوگ دوست سوشل میڈیا پر کام کرنے والے صحافی وغیرہ سیاستدان ہم سب اس کے خیرقہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی فیملی سے بڑھ کر نہیں تو عمران ریاض خان کو ان لوگوں کی بات سننی ہے یہ عمران ریاض خان کو لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد جو جو مناسب ہو عمران ریاض خان کریں لیکن ان کی بات پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں عمران ریاض خان کے لیے ایڈ د اینڈ آف د ایڈے جو لوگ میٹر سب سے زیادہ کریں گے اور ابھی بھی اس کو اندازہ ہے وہ کرے گا اس کا اپنا خاندان تو ان کی بات سنیں اس والد کی بات سنیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو رزق حلال کھلا کر پالتا رہا ہوں اور میں نے اس کو سچ بولنا سکھایا ہے تو ان کی بات سنیں اور اس پروفیشن میں بھی کچھ میں نہیں کہہ رہا کہ کمپروائز کی جائے بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم بعض حوالوں سے احتیاط کہتے ہیں عمران ریاض خان کو اپنے لیے نہ سہی اپنے خاندان کے لیے بہت سی چیزوں پر عمل درامت کرنے کی غور کرنے کی ان کی بات سننے کی ضرورت ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمایا امین